آسام کے کشل کوور شرما وہ صرف آٹھ سال کے تھے جب ان کی پسندیدہ ہاتھی ان کے گھر کے پاس رہنے والی لکشمی کا دیانت ہو گیا بڑے ہو گئے لیکن لکشمی کی یاد نہیں گئی انہیں یاد رہا کہ لکشمی کس طرح سے بیماری سے مری تھی بڑے ہو کر بنے ویٹرنیٹر ڈاکٹر یعنی جانوروں کے ڈاکٹر اور اس میں ایلیفینٹ اسپیشلیسٹ آسام میں اچھی خاصی تعداد میں ہاتھی رہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک بھی ہاتھی کی جان نہیں جانے دیں گے ہاتھی سے ان کو کوئی فیض نہیں ملتی وہ چاہتے تو کسی کے پال تو کتے کا ڈاکٹر بن سکتے تھے کسی کی بھیس کسی کی گائے کا ڈاکٹر بن سکتے تھے جہاں سے ان کو کمائی ہوتی لیکن وہ ہاتھیوں کے ڈاکٹر بنے جہاں سے ان کو نشلک بھاؤ سے سیوا کرنی تھی ہاتھیوں کی کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی بات تھا کہ لکشمی کا کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا پیچھلے پندرہ بیس سالوں سے اسی نیسوار تباہو سے وہ ہاتھیوں کا علاج کر رہی ہیں اور جو بھی ہاتھی ان کو دیکھتا ہے اس کا علاج کرنے لگتے ہیں ہاتھیوں کی دیکھوال کرتے ہیں اور ایسے ویٹرنیٹی ڈاکٹر ہیں جو کمانے کے لیے نہیں بلکہ سچمچ جانوروں کی سیوا کے لیے ڈاکٹر بنے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جیون کال میں لگ بک پانسو ہاتھیوں کی جان بچا چکے ہیں جو گمبھر بیماری سے جوج رہے تھے اور تو اب تو ہاتھی بھی ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور وہ ہاتھیوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھی بھی ان سے بلکل بھی نہیں ڈھرتے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ شخص ہماری مدد کرنے آیا ہے یہ شخص ہمارا دوست ہے اور ان کے اسی کام کے لیے کشل کوور شرمہ جی کو پدم شریع آوارڈ ملا ایسا لگتا ہے دیش کے ہر ایک عام آدمی کو ملا ہے دیش کے ہر ایک اس شخص کو ملا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے جو دوسروں کی سیوہ کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں ان 21 لوگوں کی لسٹ میں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے چاہے وہ اروناشل پردیش کے انکل موسا ہوں جنہوں نے اروناشل پردیش کے کونے کونے میں کتاب پہنچانے کا بیڑا اٹھا اروناشل پردیش میں شکشہ کو بڑھاوا دیا چاہے ایک سنترہ بیچنے والے ہوں کرناٹکا کے جنہوں نے اپنے پچھلے 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 سالوں سے پچھلے کلومیٹر ٹریوال کر کے گری بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس طرح کی کہانیاں ہیں اس سال کے پدم شریع آوارڈ وینر میں اور یہ سبھی کہانیاں ہر ایک شخص کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ پیسہ بعد میں کمالے نہ پہلے تھوڑی سی سی سیوا کر لو تو چلیے دوستو میرا حول جوڈری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منور انجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیمت آتی